بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران خان نے 26 نومبر کو راوٹ پنڈی میں پاور شو کا اعلان کر دیا ہے اور خان صاحب نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کچھ سوالوں کے جواب بھی مانگ لی ہیں آرمی چیف کی تیناتی بلاول کی اہم شخصیت کو دھم کی اور اہم تیناتی پر مفامت کے بعد رات کو کیا گربڑ ہوئی اور پھر جنرل آسی منیر کا نام نیوٹرز کے لیے بڑا امتحان کیسے ہے اس پر آج کے اس پروگرام میں ہم تفصیل سے بات کریں گے لیکن ویورٹ سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ چیرمن تحریک انصاف عمران خان نے حقیقی ازادی مارچ کے فائنل راؤنڈ کے لیے قوم کو 26 نومبر کو راوٹ پنڈی پہنچنے کی کال دے دی ہے خان صاحب خود زخمی ہے لیکن اس کے باوجود وہ خود پاور شو کی قیادت کریں گے اور آج خان صاحب نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور قوم کے سامنے کچھ سوالات رکھے ہیں خان صاحب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کر کے ان سے ہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ نے چوروں کے ٹولے کو مسلط کرنے کے نتائج دیکھ لیے کیا آپ کوئی ٹھوس وجہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی وہ کونسی مجبوری تھی جس کی وجہ تیس سال سے جو لوگ پاکستان کو لوٹتے رہے آج وہ اقتدار میں بیٹھے ہیں اور کیا آپ جواب دینا پسند کریں گے کہ آپ کی ایجنسیوں کے پاس ان دو خاندانوں کی کرپشن کی فائلیں موجود ہیں لیکن اس کے باوجود آج اقتدار میں وہ لوگ ہیں جن کے اوپر فرد جرم آئید ہونی تھی جنہیں جیل میں ہونا چاہی تھا لیکن وہ ملک کے وزیراعظم ہیں خان صاحب یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ تو نیوٹرل ہو سکتے ہیں مگر قوم نیوٹرل نہیں ہو سکتی وہ برائی کے خلاف کھڑی ہے اور آپ نے شباز شریف اور عصاق ڈار کی کارکردگی بھی ملائزہ کر لی کہ ملک آج دیوالیا ہونے کے قریب ہے اور کسی کے پاس کوئی پالیسی موجود نہیں ہے پاکستان کی اسٹیویشمنٹ کو خان صاحب اس سے پہلے بھی پکارتے رہے ہیں سوالات ان کے سامنے رکھتے رہے ہیں اور مسلسل وہی سوالات پاکستان میں نیوٹرل سے وہ پوچھ رہے ہیں آج خان صاحب نے ایک بات ضرور کہی کہ شاید ان کی حکومت گرانے میں پاکستان کے طاقتور حلقوں کا ہاتھ نہ ہو یہ اشارہ انہوں نے دیا لیکن وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ ان کی حکومت کو گرانے سے روکا جا سکتا تھا لیکن ایسا نہیں کیا گیا پچھلے سات ماہ کے اندر اور اس سے پہلے پاکستان میں صحافیوں کو بلا بلا کر کچھ فائلز دکھائی گئی اور یہ فائلز پاکستان کی عدالتوں میں پہنچتی ہیں لیکن ان فائلز کو داخل دفتر کر دیا گیا بند کر دیا گیا اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ طاقتیں احتساب کا جب بھی نعرہ لگتا ہے ان خاندانوں کو بجانے کے لیے خفیہ ہاتھ بن کر کچھ لوگوں تک پہنچتی ہیں اور روکا جاتا ہے کہ فیصلہ نہ دینا تاریخ پہ تاریخ دیتے رہو لیکن فیصلہ نہیں دینا یہ وہ مافیاس تھے جو ان کو تحفظ فراہم کرتے رہے پاکستان کے اندر اب خان صاحب دوبارہ سے یہ بات کیوں کر رہے ہیں نومبر کا مہینہ ہے ایک انتہائی اہم تائناتی ہونے والی ہے اور تاریخ بھی دے دی گئی تو کیا جو سوال اٹھایا جا رہا ہے اس وقت پاکستان کے سیاسی حلقوں میں کہ خان صاحب شاید اس تائناتی کو کانٹریورشل بنانا چاہتے ہیں یا پھر معاملہ کچھ ہو رہا ہے ویڈز یاد رکھئے گا کہ نومبر کی تائناتی اور خان صاحب کا اپنے مارچ کو ڈیلے کرنا اس کی ایک بنیادی وجہ ہے آرمی چیف جنرل کمرجوید باجوا کے جانے کے بعد ان کی پالیسیز بھی رخصت ہو جائیں گی بادر صاحب کے اوپر دو الزامات ہیں ایک الزام یہ ہے کہ انہوں نے نواز شریف کی حکومت کو گرایا ان کے خلاف کیسز اور پھر فیصلے ان میں ان کا بنیادی کردار تھا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا اور پھر یہ بھی ان پر الزام ہے کہ انہوں نے عمران خان کی حکومت جو خان صاحب خود کہتے ہیں اگر ان کا ہاتھ نہیں تھا تو گرانے والوں کا ہاتھ روک سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں روکا اب آنے والا نیا جو آرمی چیف ہوگا اس کا سب سے بڑا امتحان یہ ہوگا کہ اس نے پاکستان کی سیاسی جو قوتیں ہیں ان کو کس طرح انگیج کرنا ہے اور عمران خان کا جو مطالبہ ہے کیا اسے مانا جائے کہ ملک کے اندر جلد سے جلد الیکشن کروائیں یا پھر معاملات اسی طرح آگے بڑھتے رہیں گے یاد رکھئے کہ خان صاحب نے پنڈی کی تاریخ دی اسلامباد کی نہیں دی اسلامباد کی تاریخ کو جو لوگ کنٹینرز لگا کر اپنے تحفوظ کے لیے بیٹھے تھے اب اس کا روح پنڈی کی طرف ہو گیا اور ایک پلاننگ کے تحت خان صاحب کی جو ڈیٹھ تھی اس کی بھی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے یعنی چھبیس تاریخ غالباً اس وقت جس طرح کے پاکستان کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ منگل اور بدھ کو یقیناً جو نام ہے وہ سامنے آ جائے گا اور پھر چھبیس کے قریب جب آپ پنڈی میں موجود ہوں گے تو پھر پاکستان کے طاقت و رہل کے دوبارہ سے مذاکرات کا جو ہے وہ آغاز کر دیں گے اور پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آنے والا آرمی چیف کیا ان پالیسیز کو کانٹینیو رکھتا ہے یا نئے سرے سے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو جہاں وہ انگیج کرتا ہے اسی لیے یہ سوالات خان صاحب نے دوبارہ دھرائیں ہیں اگر خان صاحب کے ان سوالات کا جواب نہیں آتا اور کوئی نیوٹرل پالیسی جو ہے وہ نہیں دی جاتی یعنی ملک کے اندر عام انتخابات جو ہیں وہ کروائے نہیں جاتے اور خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے تو یقیناً خان صاحب ان سوالات کو بار بار دھرائیں گے اور پھر یہ بھی یاد رکھئے گا اگر پاکستان کے طاقت و حل کے فل سٹاپ نہیں لگاتے نا اس پورے جو سیاسی سرکس بنی ہوئی ہے اس کے اوپر پھر وہ تمام سوالات جو باجوا صاحب سے پوچھے جا رہے تھے وہ آنے والے اگلے آرمی چیف سے پوچھے جائیں گے یہ بھی یاد رکھئے گا یہ امتحان پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا نہیں ہے بلکہ یہ امتحان آنے والے اگلے آرمی چیف کا ہے چونکہ اس وقت پوری کی پوری قوم انتظار کر رہی ہے اس شخص کا اس اہم تائناتی کا جس سے تمام فیصلے اب جڑے ہوئے ہیں پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہمیشہ سے غلطی کرتی رہی ہیں ابھی بھی غلطی کر رہی ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیکی شاید یہ کوشش ہے کہ ملک کے اندر مارشاللہ لگ جائے چونکہ مارشاللہ ان جماعتوں کو قبول تو ہو سکتا ہے لیکن یہ کسی صورت بھی عمران خان کا مقابلہ پاکستان کی عوام کی عدالت میں نہیں کر سکتا ہے چونکہ وہاں سے فیصلہ صرف ایک ہی آنا ہے اور وہ ہے عمران خان اس لیے وہ لوگ جو اب پولٹیکلی یعنی پاکستان میں عوام کے ساتھ اتنے کنیکٹڈ تو نہیں ہوں گے لیکن وہ طاقتور حلقوں کے ساتھ کنیکٹ ہو کر یا پورے کا پورا جو کام ہے وہ خراب کر کے وہی چاہتے یہ ہیں کہ ملک کے اندر مارشاللہ لگ جائے کیونکہ جب مارشاللہ لگ گیا ہے ناویورز تو پھر نوبڈی نوز کہ کتنی دیر تک پولیسیز جو ہیں ایک جنرل آ کر انہیں کانٹینیو کرے گا نگران حکومت آئے گی ٹیکنو کریٹ حکومت آئے گی کیا بنتا ہے لیکن یہ سوٹ کرتا ہے پیپلز پارٹی کو بھی یہ سوٹ کرتا ہے نون لکھ کو بھی اگر یہ سوٹ نہیں کسی کو کرتا تو خان صاحب ہے کیونکہ خان صاحب تو بار بار ہی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کراؤ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا جائے اور پھر ہم مقابلہ کر لیں گے ان تمام سیارسی قوتوں کا تو یہ خان صاحب کی طرف سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کچھ سوالات اور پھر خان صاحب نے پاکستان کی عوام سے بھی کچھ سوالات کی ہیں خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے غلام رہنا ہے یا پھر چھبیس تاریخ کو پنڈی پہنچ کر یہ سوالات پاکستان کے طاقتور حلقوں سے ہم مل کر پوچھیں گے کہ ان کا کیا فیصلہ ہے وہ عوام کے ساتھ کھڑے ہیں یا پھر کچھ سیاسی قوتوں کے ساتھ کھڑا ہونا نیا آرمی چیف جو پسند کرے گا پھر خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ملک کے اندر سینیٹرز اور سینئر صحافیوں کو انصاف نہیں ملتا تو عام آدمی کہاں پر جائے گا کیا آپ ملک کا اقتداء لوٹنے والے ٹھولے کے بچوں کے حوالے کر دیں گے یہاں پر ایک پود پوری تیار ہو کر بیٹھی ہوئی ہے اور ہاؤس آف شریف کی یہ پود ہے جو ہمارے بچے اور ان کے بچوں پر حکمرانی کریں گے یہ فیصلہ بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ ملک کے اندر سے مروسیت کا خاتمہ ہوگا یا پھر آپ ایک continuity چاہتے ہیں اس ان policies کی اس اصولی موقف کی جو خان صاحب نے اس وقت اپنایا ہوا ہے اس بات کا فیصلہ پوری قوم نے 26 طریقوں کرنا ہے خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے اور جنہوں نے پہلی بار حملہ کیا وہ دوسری بار بھی حملہ کرنے کی کوشش کریں گے تیسری بار بھی حملہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اس کے باوجود خان صاحب جہاں وہ نکل رہے ہیں اور وہ اپلے ہی نہیں نکل رہے ہیں بچے ان کے آئے مل کر چلے گئے روید ہوئے اور جس طرح جو ایک تعلق ہوتا ہے ماں باپ کا آپ اس ملاقات سے جو وائبز آ رہی تھی خبروں کی شکل میں جو پکچرز شیئر ہو رہی تھی وہ پوری قوم کے سامنے ہیں لیکن اس کے باوجود خان صاحب سب کچھ لپیٹ کر برطانیہ آ کر ایک بڑی ہی زبرترس زندگی گزار سکتے ہیں لیکن وہ ایسا نہیں کر رہے وہ پاکستان کی قوم کے لیے سڑک پر ہیں وہ پاکستان کی قوم کے لیے انہوں نے گولیاں کھائی اور وہ پاکستان کی قوم کے لیے آج ان سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا نکلو گے چھبیس نومبر کو اگر نکلنا ہے تو جان ہتھیلی پر رکھ کر اگر آپ کا قائد نکل سکتا ہے تو پھر پاکستان کی قوم کو ضرور نکلنا چاہیے یہ پاکستان کی پوری کی پوری قوم کے سامنے آج انہوں نے سوالات رکھے ہیں ورز آپ کو یہ بتائیں کہ خان صاحب قوم کی فکر کر رہے ہیں تو دوسری طرف اتحادی ان کی یہ کوشش ہے کہ ان کی پسند کار بھی چیف لگایا جائے گزشتہ روز ایک اندہائی اہم تائناتی پر مفابت کی پیشت سامنے آئی لیکن گزشتہ رات اتحادیوں میں کیا گربڑ ہوئی کہ وزیر خارجہ اور زرداری کے بیٹے بلاول زرداری آج صدر مملکت کو دھمکیاں دیتے ہوئے نظر آئے اور ان سے یہ سوال بھی وہاں پر کیا گیا اور پھر انہوں نے اس کا جواب بھی دیا کہ اگر کوئی گربڑ ہوئی تو اس کے نتائج ہو سکتے ہیں بلاول یہ کہتے ہیں کہ کپتان کے لونگ مارچ کا خاص تاریخوں میں راول پٹی پہنچنے کے اعلان کا مقصد آرمی چیف کی تائناتی کو متنازع بنانا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے خان صاحب سوالات رکھ رہے ہیں اور سوالات کا جواب آنا چاہیے اگر صدر نے سمری پر دسخت کرنے میں گربڑ کرنے کی کوشش کی تو پھر انہیں نتائج بھی بھوگتنا پڑیں گے یہ دھمکی ہے بلاول بھٹو کی عارف الویسا کو کیوں دھمکی دی گئی میں آگے چل کر آپ کے سامنے وجہ رکھتا ہوں عمران خان کے نام نے ہاتھ لونگ مارچ کا کوئی جمہوری مقصد نہیں ہے عمران خان نے پوری سیاست غیر جمہوری قوتوں کے کندھوں پر کی اور خان صاحب اور ان کی جو ساری قوتوں کو پیغام دیتا ہوں کہ اب یہ کھیل کھیلنا بند کریں اور پاکستان اور عوام یہ کھیل افورڈ نہیں کر سکتے اور اس ہفتے کو لونگ مارچ کے اعلان کے لیے کیوں چنا گیا لونگ مارچ کے لیے پنڈی کو کیوں چنا گیا اگر آپ اسی ہفتے پنڈی میں تماشا کریں گے تو پھر سب جانتے ہیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے وہ اشارہ دے رہے ہیں کہ شاید ملک اندر کوئی مارشلہ لگ جائے گا پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وزیر خارجہ جو ہمارے ملکوں پر مسلط کیے گئے وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان لونگ مارچ اس تقریری سے لنک کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ پنڈی جانا چاہتے ہیں اور صدر عارف علوی کے پاس آخری موقع ہے اور امید ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے اگر صدر نے گربر کرنے کی کوشش کی تو پھر انہیں نتیجہ بھی بھوتنا پڑے گا آپ دیکھیں ایک انتہائی اہم ملاقات ہوئی کل ہم نے آپ کے سامنے ایک خبر رکھی بعض لوگوں نے آج یہاں کہا چینل کے کمنٹ سیکشن میں آ کر کہ جناب ایسی بات نہیں ہے آج بلاول بھٹو کا بولنا دلیل ہے کہ کل اسحاق ڈار کی جو ملاقات ہوئی عارف علوی صاحب سے اس میں آرمی چیف کی تقریری کے حوالے سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے میک شور کیا کہ جناب ہم آپ کے پاس بھیجیں گے یہ تو نہیں ہوگا کہ ان سامنی کو واپس بھیج دیا جائے جس کے اوپر صدر عارف علوی صاحب نے بقاعدہ ایک اپنا اصولی موقع بھی اپنایا کہ جو آئین اور قانون جس بات کی اجازت نہیں دیتا وہ ایسا کام نہیں کریں گے اور بلکہ اس سامنی کو انڈورس کیا جائے گا جو اس یاد رکھئے گا پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک خطرہ لاحق ہو گیا اور خطرہ یہ لاحق ہو گیا کہ وہ نام جو پاکستان میں امپورڈڈ حکومت جو وہ بھیجتی ہے عارف علوی صاحب اسے مانے سے انکار رکھ کر دیں چونکہ عارف علوی صاحب جی ایچو سے بھی رابطے میں ہیں اور جی ایچو بھی کہہ سکتی ہے کہ اگر ہمارا نام نہیں ہوگا تو پھر کسی کا نام بھی نہیں ہوگا تو اسی لیے بار بار یہ صدر عارف علوی کے کردار کو جو ہے وہ کانٹریورشل بنانے کی کوشش کی جاری ہے میں آپ کے سامنے ایک فارمولا بھی رکھ دیتا ہوں اور جنرل آسیم منیر صاحب کے حوالے سے یہ بڑا ایک بنیادی سوال کسی نے پوچھا بھی ہے ستائیس طریقہ آسیم منیر صاحب جنرل آسیم منیر جو ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں اچھا یاد رکھئے گا کہ کسی بھی تھری سٹار جنرل کو پہلے فور سٹار جنرل بنایا جاتا ہے اس کے بعد آپ انہیں ملک آرمی چیف جو ہے وہ بناتے ہیں تائنات کر دیا جاتا ہے اب یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ ستائیس طریقہ جنرل آسیم منیر جو ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں لیکن اسی دن چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹار کمیٹی بھی جو ہیں وہ ریٹائر ہو رہی ہیں یعنی ایک سیٹ جو ہے وہ خالی ہو رہی ہے اور آسیم منیر صاحب کی ریٹائرمنٹ جو ہے وہ آرمی چیف کمرجوید بھاجبہ کی ریٹائرمنٹ سے پہلے ہے اگر انہیں یعنی پچیس کو تائیس کو چوبیس کو فور سٹار جنرل بنا دیا جاتا ہے تو پھر آٹومیٹکلی وہ جو ٹاپ سلوٹ ہے اس کے لیے کنسیڈر آٹومیٹکلی ہو جائیں گے اور پھر اس میں یعنی کوئی اتنی بڑی رکاوٹ نہیں ہے اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ کیا جنرل آسیم منیر صاحب جی ایچ کی بھی نمبر ون چوائس ہیں اور کیا جی ایچ کیو اور جس طرح سے نام جو بھیجا جائے گا دوسری طرف سے بائی بائی صاحب کی جو ریکمینڈیشنز ہیں کیا ان میں بھی یہ نام موجود ہے اور کیونکہ یہ نام جو ہے جنرل آسیم منیر صاحب کا اس کے اوپر نواز شریف صاحب تو خوش ہوں گے پاکستان مسئلہ ایک نون بھی خوش ہوگی کیا یہ نام پیپلز پارٹی کو کے لیے ایکسیپٹیبل ہے کیا یہ نام جی ایچ کیلئے ایکسیپٹیبل ہے کیا یہ نام باقی جو سیاسی قوت ہیں ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہے یہ ایک بنیادی سوال ہے جس کا جواب جو ہے غالباً اگلے اٹھالیس گھنٹوں میں پوری قوم کے سامنے ہوگا لیکن اس کے بہت سارے نتائج جو ہے وہ نکل سکتے ہیں یاد رکھے گا ٹیکنیکل گراؤنڈز بھی ڈسکس ہو سکتی ہیں اور جو پولٹیکل ایفیلیشن ہے اور جس طرح خان صاحب پرنی جا کر بیٹھیں گے تو پھر یہ جو سوالات خان صاحب پوچھ رہے ہیں پھر یہ جنرل آسیم منیر صاحب سے پوچھے جائیں گے اور نام لے کر پوچھا جائے گا اور پھر ان کے حوالے سے نون لیگ کے اندر تو ایک خاص قسم کا تاثر پایا جاتا ہے مریم نواز نے ان کا نام اپنی پریس کانفرنس میں بھی لیا اور گفتگو کے اندر اظہار کر چکے ہیں نواز شریف صاحب بھی اور وجہ وہ بتاتے ہیں کہ شاید ماضی کے اندر ان کا خان صاحب کے ساتھ اپریسور بھی ہوا تو جنرل آسیم منیر صاحب کے حوالے سے یہ ایک کسی نے مجھ سے سوال پوچھا تھا تو میں نے کچھ لوگوں سے بات بھی کی اور جو اصل پروسس تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا ہے اور اب یہ پاکستان کے طاقت اور حلقوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اعلان کریں ملک کے اندر عام انتخابات کروائیں میں کچھ ریسرچ کر رہا تھا اور پاکستان میں آنے والے آرمی چیف کے حوالے سے کچھ چیزیں میرے سامنے آئیں میں نے یہ ضروری سمجھا کہ یہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں اور پھر کچھ ہمارے سوالات بھی ہیں اٹھائی سبتمبر دوہزار اٹھاروں کو میجر جنرل آسیم منیر کو ان کے پانچ ساتھیوں کے ساتھ لیفٹین جنرل کے عہدے پر ترقی دیا دی گئی دس اکتوبر دوہزار اٹھاروں کو لیفٹین جنرل آسیم منیر کو ڈی جی آئی ایس آئی تائنات کر دیا گیا ہے اور لیفٹین جنرل نوید مختار کی جو پچیس اکتوبر دوہزار اٹھاروں کو ریٹائیمنٹ ہو ری تھی ان کے فوری بعد یعنی اسی تاریخ کو پچیس اکتوبر دوہزار اٹھاروں کو انہوں نے چارج جو ہے وہ اپنا سنبھال لیا اور یہ پاکستان کے میڈیا میں یہ خبر بقائدہ ریپورٹ ہوئی ہے یہاں پر جو اہم بات ہے کسی بھی آرمی آفیسر کی کسی بھی عہدے پر مدت اس دن سے شروع ہو جاتی ہے جس دن سے وہ اپنی نئی پوزیشن پر چارج سنبھال لیتا ہے لہٰذا آرمی رولز کے مطابق جنرل آسیم منیر کی بطور لیفٹین جنرل جو ان کی کا جو ٹینیور ہے اس کی مدت کا آغاز پچیس اکتوبر کو ہو گیا تھا ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹین جنرل آسیم منیر انتیس اکتوبر دوہزار اٹھارہ کو غیر ملکی نیجی طورے پر ربانہ ہو جاتے ہیں اور پھر یکم دسمبر دوہزار اٹھارہ کو وہ پاکستان واپس آئے اور پھر چار دسمبر دوہزار اٹھارہ کو انہوں نے دوبارہ اپنی ڈیوٹی جو تھی وہ شروع کر دی اپنا جو چارج تھا وہ دوبارہ سنبھال لیا اپنے غیر ملکی نیجی دورے کے دوران لیفٹین جنرل آسیم منیر وزیعظم جو اس وقت کے وزیعظم تھے عمران خان صاحب ان کے ساتھ متحدہ عرب امارات کے ایک سرکاری دورے پہ بطور ڈی جی آئی ایس آئی شامل تھے یوئی میں یہ میٹنگ اٹھارہ نومبر دوہزار اٹھارہ کو ہوتی ہے اس میٹنگ کے ثبوت ملکی اور غیر ملکی میڈیا کی کوریج میں موجود ہیں اگر جنرل آسیم منیر چھٹی پر تھے تو یوئی میں ہونے والی اس ملاقات میں کیا وہ سرکاری حیثت میں شامل تھے اور ان کا یہ وقت ان کی سرویس میں کیوں شامل نہیں کیا گیا اور کیا رولز اس بات کی اجازت دیتے ہیں اور کیا کوئی ایسا قانون موجود ہے کہ اگر کوئی آرمی آفیسر چھٹی پر چلا جائے تو اس کی غیر حاضری اس کی سرویس میں شامل ہوگی یا نہیں ہوگی یہ ہمارا بنیادی ساز حوال ہے اور یہ جو انفرمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ پبلک ڈوبین کے اندر موجود ہے چونکہ میں ریسرچ کر رہا تھا تو یہ سب چیزیں میرے سامنے آئی تو میں نے ضروری سمجھا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لوں اور پھر اخبار کی خبر کے مطابق پچیس اکتوبر دوہزار اٹھارہ کو بطور ڈی جی آئی ایس آئی عہدے کا چار سنبھالنے والے لیفٹین جنرل آسیم منیر کی آرمی ایکٹ کی یہ جو کلاوز آپ کے سامنے چل رہی ہیں اس کے مطابق ان کی ریٹائرمنٹ جو ہے اس کی تاریخ بنتی ہے پچیس اکتوبر دوہزار بائیس رولز کے مطابق لیفٹین جنرل کی ریٹائرمنٹ ستاون سال یا پھر اپنے عہدے کا جو چار سال کا پیڑ مکمل ہونے پر ہوتی ہے یعنی چار سال آپ کے پورے ہو گئے تو آپ ریٹائر ہو جائیں گے جو بھی ان میں سے پہلے آ جائیں اور دوسری صورت میں ریٹائرمنٹ کی مدد بڑھانے کے لیے وفا کی حکومت کی منظوری ضروری ہے یعنی اگر آپ ون ٹائم کسی کو ایکسینشن دینا چاہتے ہیں تو وہ ایک سال کی ایکسینشن فیڈل گورنمنٹ دے سکتی ہے خبر کے مطابق اس لیے لیفٹین جنرل آسے منیر کی ریٹائرمنٹ کو پچیس اکتوبر کی بجائے ستائیس نومبر بیان کرنے میں کیا یہ واقعی تضاد ہے یہ کیسے ہوا جب وہ پاکستان سے باہر تھے اس پیریٹ کو کیوں شامل نہیں کیا گیا اور کیا واقعی رولز کے اندر کوئی جائش موجود ہے کہ کوئی شخص کوئی آرمی آفیسر اگر اپنی دیورنگ دیس سرویس پاکستان سے باہر چلا جاتا ہے تو اسے شامل نہیں کیا جائے گا اور پھر سب سے انٹرسٹنگ اٹھارہ کی جو تاریخ ہے یعنی اٹھارہ نومبر جب وہ پاکستان میں موجود نہیں تھے یوئی میں ایک میٹنگ ہوتی ہے وزیعظم جو امنان خان ہے کابینہ کے ساتھ آرمی چیف کمرجوید باجوی بھی اس میٹنگ کے موجود ہیں تو وہ کس کپیسٹی میں یعنی بطور ڈی جی آئی ایس آئی اس میں شامل ہوئے ہوں گے لیکن وہ ٹائم اس طرف کیوں کاؤنٹ نہیں کیا جا رہا یہ ہمارا سوال ہے بہت ہی مودبانہ گزارش بھی ہے کنسرن سے کہ یقیناً اس کے اوپر کمنٹ جو ہے وہ ضرور آنا چاہیے اور اگر آپ میں سے کسی کو کے سامنے کوئی نظیر اگر موجود ہے تو ضرور شیئر کریں اور پچیس اکتوبر پچیس اکتوبر تک چار سال ہوتے ہیں لیکن یہاں پر معاملہ ستائیس نومبر تک کیسے پہنچا میں جاتے جاتے آپ کے سامنے یہ بھی کچھ چیزیں رکھ دوں اور یہ بھی ہماری اسی ریسرچ کے دوران چیزیں سامنے آئی کہ جو باقی میجر جنرل تھے جن کو لیفٹرین جنرل کے اوہدے پر ترقی دی گئی ان میں سید ادنان ہے بارہ اکتوبر کو ان کی ریٹائرمنٹ ہو گئی ٹھیک ہے جی ندیم زکی ہیں ان کی انیس اکتوبر کو ہوگی عبدالعزیز ہیں ان کی بھیس اکتوبر کو ہوگی پھر لیفٹرین جنرل شاہین غالبن ہے ان کی پانچ نومبر کو ہوگی پھر وسیم اشرف انیس نومبر کو اس لیے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ وسیم اشرف ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد شاید جو ہے وہ سمجھی موف کی جائے گی پھر آسیم منیر صاحب کی ریٹائرمنٹ ستائیس نومبر کو ہے میں نے اس پہ بھی کسی سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے تو انہوں نے کہا کہ جس دن سے آپ چارٹ سنبھالتے ہیں اس دن سے آپ کی جو تاریخ ہے مدت کی جو آپ کا ٹینیور ہے اس دن سے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ جتنے بھی میجر جنرل جن کو لیفٹین جنرل کی ہوتے پر ترقی دی گئے تھی ان کی ڈیٹس جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں لیکن آسیم منیر صاحب کی ستائیس نومبر اگر آپ یوئی میں موجود تھے اور بطور ڈی جی آئی ایس آئی موجود تھے تو پھر قانون جو ہے اس کے حوالے سے آرمی رولز کیا کہتے ہیں ویڈیو آج کے ہمارا شو تھا اپنے کمنٹ ضرور بھیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اجازت دیجئے اللہ نکہ پا